تصور کریں ایسی جگہ کا جہاں پہاڑ آسمان چھوٹے ہوں دریا گہرائی میں بہتے ہوں اور ہوا اتنی ساف ہو جیسے زندگی میں سانس لیا جا رہا ہو Welcome to Hunza آئیں آج Hunza کی سیر کرتے ہیں Hunza پاکستان کے شمال میں واقعہ ہے یہ شمالی پاکستان کے خوبصورت ترین علاقوں میں سے ایک ہے اور اس کی خوبصورتی اپنی مثال آپ ہے اس کے پہاڑ صرف پہاڑ نہیں ہیں بلکہ یہ دنیا کے بلند ترین پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہیں اس کے دریا اتنے ساف اور اتنے تھنڈے کہ یہ سیدھے گلیشئر سے پگل کر یہاں تک آتے ہیں اور اسے پورے پاکستان تک یہ پانی پہنچاتے ہیں وادیہ Hunza کی خوبصورتی بلکل ایسے محسوس ہوتی ہے جیسے یہ جنت کا ڈکڑا یہاں پر لاکر رکھ دیا ہو آپ صرف اس وادی کی سرسبزی کو ہی نہیں دیکھ سکتے آپ دیکھیں کہ جب یہاں پر موسم بہار میں چیری کے درختوں پر پھول کھلتے ہیں تو یہ وادی ایک گلابی وادی کی مانت محسوس ہوتی ہے اس کی خوبصورتی ایسے ہے جیسے کسی سینری نے زندگی حاصل کر لی ہو اس کے بلندو پایا پہاڑ اس کی سرسبز وادیاں اس کے دریا اس کی خوبصورتی کو چاہ چاند لگاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہنزہ کو زمین پر مجود جنت کہا جاتا ہے اگر ہم ہنزہ کی ہسٹری کی بات کریں تو ہنزہ کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوہے یا تامبے کے یا پتھر کے زمانے کی تاریخ بھی اس کی ملتی ہے سب سے پہلے یہاں پر جو قوم آئی انہوں نے آ کر یہاں پر سیویلائزیشن سٹارٹ کی ان کے جو اثار ہیں وہ آج بھی پہاڑوں پر اور پتھروں پر کندہ کیے ہوئے ملتے ہیں اس قوم کی زبان تھی شینہ جو آج بھی گلگت میں بولی جاتی ہے پھر اس قوم کی جگہ لی بروشوک لوگوں نے جن کی اپنی ایک زبان تھی بروشس کی زبان زمانہ قدیم میں یہ ہنزہ ریاستہ ہنزہ کے نام سے قائم ہوئی یہاں کے لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں تجارت کرتے ہیں اور مویشی پالتے ہیں یہاں کی تاریخ اتنی پرانی ہے کہ یہاں پر انگلستان اور رشیہ کے محاذ بھی رہے ہیں اپنی اجارہ داری قائم کرنے کے لیے لیکن یہاں پر برطانیہ نے اپنا راج کیے رکھا ہے انیس سو چوہتر میں یہ وادی وادی ہنزہ گلگت بلتستان کے ریجن کے ساتھ پاکستان سے منسلک ہوئی ہنزہ پاکستان کے شمالی علاقاجات میں اپنی منفرد حیثیت رکھتی ہے اس کے پہاڑ کبھی تو اتنے خوشک ہوتے ہیں کہ ان پر ایک پتہ بھی نہیں ہوتا کہیں پر یہ پہاڑ آپ کو سر سبز دکھائی دیں گے اور کہیں پر یہ برف سے ڈھکے ہوئے دکھائی دیں گے اگر ہم ہنزہ کے کلچر کی بات کریں تو ہنزہ کا جو کلچر ہے بڑا ریچ کلچر ہے یہاں کی ثقافت بلکل منفرد اور ایک انفرادیت رکھنے والی ثقافت ہے یہاں کا لباس یہاں کے لوگوں کا رہن سہن یہاں کے لوگوں کی مہمان نوازی بہت مشہور ہے اسی وجہ سے پوری دنیا سے ٹورسٹ یہاں پر آتے ہیں اور انہیں دل سے ویلکم کیا جاتا ہے یہاں پر بہت ساری زبانیں بولی جاتی ہیں اور یہ زبانیں اتنی مختلف ہیں کہ ایک زبان بولنے والے قوم کو دوسری قوم کی بولی جو زبان ہے اس کی سمجھ نیمیتی اس لیے یہاں پر کمیونکیشن کے لیے اردو زبان استعمال کی جاتی ہے ہنزہ کی جیوگرافی جو ہے اگر اس کا ہم دیکھیں تو اس کی اس کا ایک بارڈر خنجراب والی سائٹ پر یہ چائنہ کے ساتھ لگتا ہے اس کا بارڈر انڈیا کے ساتھ بھی لگتا ہے اور یہ بہت مشہور سلک روڑ اور اب سیمت وانڈر آف دا ورڈ شاہرہ کراکرم کے ذریعے چائنہ کے ساتھ پاکستان کو ملاتی ہے یہاں پر موسم دیکھے جائیں تو چاروں موسم موجود ہیں موسم گرمہ موسم سرمہ بہار اور خزان خزان میں یہ وادی زرد ہو جاتی ہے اور موسم سرمہ میں یہاں کے پہاڑ برف سے ڈھک جاتے ہیں اور موسم گرمہ میں یہاں پر ٹیمپلیچر بیس ڈگری سینٹی گریٹ سے کم ہی رہتا ہے اسی وجہ سے قدرت سے محبت کرنے والوں کے لیے یہ جگہ جنت ہے یہاں پر بہت سے ڈرائی فروٹس، اکھروٹ، بادام اور اسی طرح کی بہت ساری اور بھی پھل جیسے کہ سیب اس وادی کا بہت مشہور ہے یہ وادی ایک ذریعی وادی ہے یہاں پر لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں ان کے ذریعہ ماجز زیادہ تر کھیتی باڑی سے جڑا ہوا ہے اور وہ اپنی کھیتی کی آبیاری کے لیے پہاڑوں سے اور گلیشئر سے اور چشموں سے پانی لیتے ہیں اب اگر ہم یہاں کی ایک مشہور مقام اتاباد لیک کا ذکر کریں تو اس سے پہلے ہم اپنے موبائل سے بنائی ہوئی کچھ ویڈیوز اتاباد لیک کی دکھاتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ پھر آپ کو ایریل ویو میں لے چلیں گے اسی کے ساتھ ہم کچھ اپنی مستیاں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جو ہم نے اتاباد لیک میں کی یہ جھیل ایک لینڈ سلائڈنگ کے ذریعے بنی تھی جو کہ دریائے ہنزہ میں ایک لینڈ سلائڈنگ کے وجہ سے بند بن گیا اور پھر یہاں پر یہ جھیل بن گئی اور یہ ایک بہت ہی شاندار ٹورسٹ پلیس بھی بن چکی ہے یہاں پر لوگ آتے ہیں کشتی رانی کرتے ہیں بوٹنگ کرتے ہیں یہاں پر بہت اچھے ریزورٹس بنے ہوئے ہیں جہاں پر لوگ قیام کرتے ہیں اور یہاں کا منظر یہاں کا ویو دیکھنے کے قابل ہے اس جھیل کے وجہ سے یہاں پر ہزاروں لوگوں کا ذریعہ معاشر چل رہا ہے اب آتے ہیں دوبارہ ایریل ویو پر ایریل ویو میں آپ کو دکھاتے ہیں اتاباد جھیل اور باقی مناظر یہاں پر چھوٹے چھوٹے گاؤں بنے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹی وادیاں چھوٹے چھوٹے ٹاؤن مل کر یہ پوری سٹیٹ انزا کی بنتی ہے اور اگر آپ باقی کسی جگہ وزٹ کریں گے تو وہاں پر آپ کو ایک ہی کلر کی پوری وادی نظر آئے گی سپوس اگر سبز کلر ہے تو ہر جگہ پر سبز ہی سبز ہے لیکن یہ یہاں پر جو آپ کو لینڈسکیپ یہاں پر جو ویو نظر آئے گا وہ ملٹی کلر ہوگا اسی کے ساتھ اس کے کچھ دفاعی پہلو کا ذکر کرتے ہیں یہاں پر دو کلے ہیں التھت اور برتھت جن کی بڑی تاریخی اہمیت ہے یہاں کے جانوروں میں مارخور آئی بیکس اور یاک پائے جاتے ہیں یہی وجہ ہے اس وادی کو صرف وادی نہیں بلکہ زندہ میوزیم کہا جاتا ہے تو آپ لوگ کب پلان بنا رہے ہیں اس وادی کو وزٹ کرنے کا ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اپنا بہت خیار رکھئے گا جسی کے ساتھ ہم اپنے ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کے ساتھ جوڑے رہیں گے خوش رہیے آباد رہیے اللہ حافظ کے ساتھ بردے ہیں بہت خوش رہیے آباد رہیے ہیں بہت خوش رہیے ہیں موسیقی